رحیم بیار خان میں ڈاکوں کے حملے میں شہید دس اہلکاروں کی نماز جنازہ دھا وزیر داخلہ محسن نقبی سمیس والا اور اسکری حکام شہدہ کے اہل خانہ کی شرکت وزیر داخلہ شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کریں گے کچھے کے ڈاکوں کے حملے میں بارہ اہلکار شہید آٹھ سخمی ہوئے تھے سیدر وزیراعظم نواز شریف چیئرمن سینٹ وزیر داخلہ کا واقع پر اثار مضمت وزیرالہ بنجاب اور وزیرالہ سندھ کا شہدہ کے لوحکین سے سارے افسوس شہدہ کے لوحکین کہتے ہیں ہمارے پیاروں نے ملک کی خاطر جان قربان کی کچھے کے ڈاکوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے شہید ہونے والوں کی حملے سے ذرا دیر پہلے کی ویڈیو سامنے آگئی شہید پولیس اہلکاروں میں سے چار کا تعلق لیاکت پور سے ہے امن کے لیے جان قربان کرنے والے پولیس اہلکاروں میں دو کا تعلق ہندو برادری سے ہے دونوں قزن تھے ان کی آخری رسومات بھی آج ہوں گی امن کے لیے جان قربان کرنے والے ہندو برادری کے دو اہلکاروں کو رحمیار خان کے پولیس لائن میں سلامی کچھے کے ڈاکوں کے حملے میں جان سے جانے والے عجے رام اور بیرم رام قریبی رشتہ دار تھے میتیں آبائی لاکے میں پھچوا دی گئیں آخری رسومات رحمیار خان کے علاقے خانپور میں ادا کی جائیں گی بیرم رام شہید کے بھائی مکھن رام کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان وطن کی حفاظت کے لیے ہر قربانے کو تیار ہے رات کی تاریکی میں پولیس پر حملہ کرنے والا شرپسن صبح صویرے مارا گیا کچھے کا خطرناک ڈاکو بشیر شر سن اور پنجاب کی سرحد پر پولیس سے مقابلے میں انجام کو پہنچا ڈاکو نصیر اور گدی کوش اتھ مینہ سمیت پانچ ساتھی شدید سخمی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر نے رحیم یار خان میں شیخ سائد اسپتال میں زخمیوں کی آیادت کی کہتے ہیں شہید پولیس اہلکاروں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اہلکاروں پر حملے میں ملابس تمام ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا آخری ڈاکو کی گرفتاری تک کارروائی جاری رہے گی موٹروے ایم ٹو بھلوال سالہ میٹر چینج کے قریب گاڑی سے ایک ہی خاندان کے چار افراد کی لاشیں ملی ہیں رسکو اہلکاروں نے نیم بہوش اٹ ڈرائیور کو اسپتال منتقل کر دیا رسکی حکام کے مطابق جامحہ کفرات کا تعلق لاہور سے ہے پولیس کے مطابق ہلاکتیں زائد المیاد جوس پینے سے ہوئیں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بچ لیا باپ کا دوست ہی پانچ سالہ بچی کا قاتل نکلا پولیس کے مطابق ملزم نے فجر کو گلا گھونٹ کر قتل کیا اور لاش جنگل میں پھینک دی بچی کے والد راشد نے ملزم کو کاروبار کے لیے دس لاکھ روپے ادھار دے رکھے تھے ملزم بچی کے لیے دس لاکھ تاوان کا مطالبہ کرتا رہا ایک حادثے کے بعد پرار ہوتے ہی دوسرا حادثہ ہو گیا کارساز حادثے کی نئی ویڈیو سامنے آگئی ملزمہ نتاشا کی موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو کچلنے سے پہلے سفید رنگ کی گاڑی کو ٹکر گاڑی سامنے سے آئی تو خاتون نے رفتار کو کم کیا اور پھر تیزی سے گاڑی چلا دی ڈی آئی جی ایسٹ اسفر میں حیصر نے حادثے پر خصوصی تحقیقاتی ٹیم بنا دی کہتے ہیں ملزمہ کے خون کے نمونوں کی ریپورٹس آنے کے بعد مزید دفعات لگانے کا فیصلہ کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے خلاف ایک سون نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات چھبیس اگرسک ملتوی نائب تفتیشی آفیسر میاں عمر ندیم پر جزوی جراہ کی گئی جراہ اندہ سمات پر مکمل کی جائے گی اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے سمات کی وکلہ صفائی بھی پیش ہوئے وزیریالہ پنجاب مریم نواز سے جرمن وزید برائے اقتصادی تعاون کی وفت کے ساتھ ملاقات اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادل خیال تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرہ کرنے کے عزم کا عیادہ وزیریالہ پنجاب مریم نواز کا جرمنی کے جانب سے سلاب تدکان کیلئے 91.1 ملین یورو کی امداد پر اظہار تشکر مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جمعیت علماء اسلام کا آج یوم تشکر سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی عدالت نے چھ فروری اور چوبیس چولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حضف کر دیئے عدالت کے مطابق حضف شدہ پیراگراف عدالتی نظیر کے طور پر نہیں لیے جا سکتے ٹرائل کورٹ مقدمے کا فیصلہ حضف شدہ پیراگراف کے بغیر آگے بڑھائے عدالت نے اسلامی نزیاتی کانسل کی سفارشات اور علماء کی رائے کو تسلیم کیا فیصلے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی لاہور ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ کی بندش اور پائر وال کی تنصیب کے خلاف دائر درخواست پر سمات جسٹس چہدری محمد اقبال نے کیس کی پائل قائم مقام چیف جسٹس کو بھیجوا دی درخواست کزار کے مطابق انٹرنیٹ بند کرنا بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہے ملک میں بغیر کسی نوٹس اور وجہ بتائے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند کر دی گئیں وفاقی حکومت کا انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے کر فوری بہار کیا جائے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر ایک اور وار یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن کی نشکاری کا فیصلہ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن حکام کو دو ہفتے کی محلت دے دی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو سٹورز بند کر دیا جائیں گے ذرائع کے مطابق سٹورز بند ہونے سے چودہ ہزار ملازمین بے روزکار ہو جائیں گے ایمپلائز یونین کا 26 اگس کو ملگیر ہرطال کا اعلان مونسون بارشوں کا نیا سپیل 26 اگس سے سندھ میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات نے بارشوں سے مطارق نئی ایڈوائزری جاری کر دی کراچی سمیل ساحلی علاقوں میں ایک سے دو روز تک بارشوں کی پیش گئی لہور کے کچھ علاقوں میں بوندہ باندی اسلامباد میں موسم گرم اور مرتوب آئندہ 24 گھنٹے میں بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کی پیش گئی آلیہ بارشوں سے ملک کے بیشتر حصوں میں سلابی صورتحال مطادد دہات زیرہ باغہ کپاس اور چاول کی فصل متاثر سلابی ریلے کا رخ موڑنے کے لیے چیزل ٹاؤن میں دس فٹ کا شگاف بنا کر رخ دیرہ لائیار سٹی سے موڑ دیا گیا سلابی ریلوں سے متاثرہ دہات اور علاقوں سے پانی کا اخراج شروع جعفر آباد میں تین روز بعد نہر کے شگاف بند کر دیے گئے گوٹ مٹھا گولا اور عرض محمد جتوئی زیرہ آبانے سے علاقہ مکینوں کے نقل مکانی کشمیر کوٹ کے قریب نہر میں پڑھنے والے تین شگاف بھی بند کر دیے گئے لارکانہ میں بارش کے بعد پانچ روز بعد بھی پانی موجود چیرات تلے اندھیرہ شہر اقتدار اسلامباد اور راورپنڈی کے باسی آلودہ پانی پینے پر مجبور موسمیاتی تبدیلی کی قمیٹی کے اجلاس میں خوش شبہ انکشافات رابل ڈیم میں سیورج کا پانی بھی شامل ہو رہا ہے پیڈی حکام کا قمیٹی اجلاس میں اقرار ایران بس حادثے میں جانبہک افراد کی مئیتوں اور زخمی افراد کو سکھر کی بجائے جیکبہ باتلایا جائے گا طوفانی بارشوں کے باعث سکھر ائرپورٹ رنوے کی لائٹس ایک ہفتے سے خراب ائرپورٹ حکام کے مطابق سی ون تھرٹی تیارہ اندھیرے میں سکھر ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتا پندرہ زخمی بھی خصوصی تیارے سے پہنچیں گے زخمی اور مئیتوں کو ایمبولنس کے ذریعے اپنے آبا علاقوں کو روانہ کیا جائے گا جانبہک افراد کی گھروں میں اپنے پیاروں کی مئیتوں کا شدت سے انتظار اسرائیل کے طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب سے ہونی فوج نے دیر البلہ اور خان جونس پر حملے تیز کر دیئے تازہ حملوں میں سنتالس فلسطینی شہید ساتھ اکتوبر سے اب تک شہدات کی تعداد چالیس ہزار دو سو پینسٹھ ہو گئی دوسری جانب مذاکرات میں امریکہ، قطر، مصر اور اسرائیلی نمائندے قاہرہ میں موجود نئی امریکی تجاویز پر غور نیتنیاہو فلیڈلفی رہداری میں اسرائیلی فوج رکھنے جبکہ حماس خزا سے مکمل طور پر سہونی فوج کے انخلاق کا مطالبہ کر رہی ہے شکاگو میں چار دن سے جاری امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا نیشنل کنونشن کاملہ ہیریس کی نامزدگی کے بعد ختم کاملہ ہیریس نے امریکی صدارتی الیکشن کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی قبول کر لی ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے آخری روز ٹرکاغو میں نائب امریکی صدر کا خطاب کہا پارٹی اور سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کے لیے کام کروں گی تحفظ اور انصاف ہر ایک کا بنیادی حق ہے امریکیوں کو متحد کرنے والی صدر بنوں گی ٹرمپ امریکہ کو ماضی میں لے جانا چاہتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ناشنل کنونشن میں میوزک کا تڑکہ بھی لگا گلوکارا پنک نے اپنی تیرہ سالہ بیٹی ولو کے ساتھ پرفارم کیا بنگلہ دیشی عبوری حکومت نے حسینہ واجد کا پاسپورٹ منصوف کر دیا بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشنر کی بی این پی کے سیکٹری جنرل سے ملاقات دھاکہ میں ہونے والی ملاقات میں ہائی کمیشنر سید معروف اور مرزا فخر السلام عالمگیر کا باہم دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال پاکستانی ہائی کمیشنر سید معروف کا بی این پی کی چئر پرسن خالدہ زیاد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بنگلہ دیشی عبوری حکومت اور عبام کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا بنگلہ دیشی کرکیٹر شکیب الحسن اور اداکار فردوس احمد کے خلاف قتل کا مقدمہ در شکیب الحسن اور فردوس احمد کو شہری روبیل کو قتل کے مقدمے میں ملزم نامزد کیا گیا روبیل سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کے خلاف مظاہروں کے دوران مارا گیا مقدمے میں شیخ حسینہ واجد بھی ملزم نامزد ہیں مقرول کے والد رفیق الاسلام نے دھاکہ میں مقدمہ درش کر آیا شکیب الحسن پاکستان کا دورہ کرنے والے بنگلہ دیشی ٹیسٹ سکوٹ کا حصہ ہے حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا تین روزہ اوز کل شروع ہوگا دل انتظامیہ لہور کا چھبیس اگست کو مقامی تعتیل کا اعلان انیورسٹیز کے سوا تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے لہور بورٹ کے تحت ہونے والے امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے جنوبی افریقی ملک گوٹسوانہ میں دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ دریافت ہیرے کا وزن دو ہزار چار سو بانوے کیرٹ ہے صدر موکوٹسی میسیسی نے ہیرہ دنیا کے سامنے پیش کیا سب سے بڑا تین ہزار ایک سو چھے کیرٹ کا ہیرہ انیس سو پانچ میں دریافت ہوا تھا موسیقی